اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کلام مجید میں سورہ یاسین میں فرما رہا ہے یا حسرتن علی العباد ما یعطیہم من رسول اللہ کانو بھی استحزیون افسوس ہے انسانوں کی حالت کے اوپر انسانوں کی حرکتوں کے اوپر یا حسرتن حسرت کی بات ہے بہت ہی حسرت کی بات ہے علی العباد ما یعطیہم من رسول اللہ کانو بھی استحزیون ان کو ہم جب بھی کوئی ان کے پاس اپنا رسول بھیجتے ہیں کوئی پیغام پہنچانے والا اصلاح کرنے والا بھیجتے ہیں تو وہ اس کا ضرور مزاک اڑاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكْ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاعَ رَكَّبَكْ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کی یاد سے دور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ خود بندے کو بلا رہا ہے کہ اے انسان تجھے کس نے اپنے رب سے دور کر دیا ہے ما غرق بربک الکریم وہ رب تو بہت کرم کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے محبت کرنے والا ہے شفقت کرنے والا ہے تجھے کس چیز کی محبت نے کس غفلت نے اس کرم کرنے والے رب سے دور کر دیا ہے اور وہ رب انسانوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے اور بار بار بلاتا رہتا ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملا ہو ویسے تو ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ آخری چند پارے ستائیس اٹھائیس انتیس تیس ان کا ترجمہ لگاتار اگر آپ سنیں کبھی سفر میں ہو یا کچھ تو آپ بار بار ایسی آیات دیکھیں گے کہ اللہ تعالی خوشخبریاں سنا رہے اور اللہ تعالی عذاب سے ڈرارہ ہے اللہ تعالی خوشخبریاں سنا رہے اللہ تعالی عذاب سے ڈرارہ ہے پچھلی قوموں کے عذاب کے واقعات بھی بتا رہے اور خیر طلب کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی بتا رہے دنیا والی بھی اور آخرت والی بھی تو کبھی کبھی انسان یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بندے کو بار بار قائل کرے بار بار قائل کرے میں تو جب سنتا ہوں تو مجھے تو اللہ کے لیے حیاء آنے لگ جاتی ہے یا اللہ تیری شان نہیں ہے کہ تو ہم جیسے بندوں کو بار بار کہے مان لو مان لو مان لو مان لو تو تو بادشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے مالکِ کل ہے خالقِ کائنات ہے اول تو ہے آخر تو ہے ظاہر تو ہے باطن تو ہے تیری تو شان یہ تھی کہ علمِ ارواہ میں بندوں کو کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور ارواہ نے کہہ دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے تو تیری تو شان یہ تھی کہ تو کافی ہو جاتا تو اپنی شان سے اپنے تکبر سے اپنے جلال کے ساتھ بیٹھا رہتا اور انسانوں کو دنیا میں بھیج کے ان کو ازمائش میں رکھتا ان کے لیے مختلف آثار مختلف آسائشیں مختلف آزمائشیں بھیجتا رہتا جو خیر کا طالب رہتا جو حق پہ قائم رہتا اس کو جنتوں سے نواز دیتا اس کے اوپر رحمتیں کرتا جو نہ آتا اس کو ڈسکارڈ کر دیتا پرانے کاغذ کی طرح کسی کچھلے کی طرح پھینک دیتا تجھے کیا فرق پڑنا تھا تو تو بادشاہ ہے اچھا الاس تو بی ربکم ویلا تو نے کیا لیکن تیری رحمت کہ انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد پھر ریمائنڈر دیئے بار بار دیئے لیکن اگر اللہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ قسم ہے زمانے کی تمام زمانوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ کو انہا زمانہ میں خود ہوں زمانے کو برا مت کہو کیونکہ زمانہ میں خود ہوں تو اللہ کی شان تھی اپنی قسم خالتا وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ کہ انسان بنائی خسارے کے لئے انسان ہے ہی خسارے میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور پھر وہ جس چیز پر ایمان لے آئیں اللہ کے پیغام پر ایمان لے آئیں اس کے اوپر عمل بھی کریں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسَبْر نہ صرف ایمان لائیں نہ صرف عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی اور حق کی تلقین کرتے ہیں بس اتنا کہہ دیتا ہے یہ بھی کافی تھا نا اس کی شان ہے ہم انسان ہیں تو ہماری بھی انا اتنی ہو جاتی ہے کہ ایک بچے کو ایک دفعہ بلائیں کہ ادھر آؤ اور وہ نہ سنیں تو ہمیں تو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے سنانی دو دفعہ تیسری دفعہ تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں اور کچھ نہ ہو تو ہمارا بس چلے تو مارنے پٹنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تو ایسا بادشاہ ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے مالک ہے کل کائنات ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ بار 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 یاد کراتا رہتا کبھی کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میں پہت رحم کرنے والا ہوں میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے میں نے ہی تمہیں علم دیا ہے میں نے ہی تمہیں سب کچھ سکھایا ہے میں نے ہی تمہیں بولنا سکھایا ہے اور پھر ساری نعمتیں گنواتا ہے گنواتا ہے ایک ایک وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا جو کچھ تمہارے پاس ہے سب میں نے دیا ہے فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتِكَا الزِّبَان نہیں اس نے کہا یہ نعمتیں ہم نے دی یہ کشتیاں ہم نے دی یہ پھل ہم نے دی ہے یہ کائنات کی ہر چیز ہم نے تمہارے لئے بنائی ایک ایک چیز گنواتا ہے سورہ رحمان پھر یہی کافی نہیں پھر بار بار کرے امَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَى الْعَظِيمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ کہ تم نے میرے پاس مڑ کے آنا ہے میں پھر حساب کر دوں گا تمہارے ساتھ اس چیز کا جس کے بارے میں تم لوگ اختلاف رکھ رہے ہو تمہیں بہت جلدی پتا چل جائے گا فکر نہ کروہ بہت جلدی پتا چل جائے گا پھر بتا رہا لَمْنَ جَعْلِ اللَّا رَضَ مِحَادَا کیا زمین ہم نے تمہارے لئے بچھونا نہیں بنائی وَالْجِبَالَ اُتَادَا اور پہاڑوں کو محخے نہیں بنایا وَخَلَقْنَاكُمْ مَزْوَاجَا اور تمہیں جوڑے جوڑے بنایا بتاتا گنواتا جاتا گنواتا جاتا ہے پھر سورہ یاسین میں سورج ہم نے بنائے اپنے ایک رستے کی طرف چلتا جاتا ہے اور پھر ہم نے چاند بنائے ہے جو بار بار مختلف منزلیں تیہ کرتا ہے مختلف شکلیں بدلتا ہے حتیٰ کہ وہ پرانی ٹینی کی طرح ہو جاتا ہے وہ گنواتا جاتا ہے کسی سورج کی اوقات نہیں ہے اللہ کے آگے کہ وہ جا کر چاند کو ٹکر مار دے نہیں چاند کی اوقات ہے کہ وہ رک جائے اور سورج سے ٹکر لے لے نہیں دن کی اوقات ہے کہ رات سے پہلے آجائے نہ رات کی اوقات ہے کہ دن کے بعد آجائے اَنَجْمُ وَشَّجَرُ وَسْجُدَانُ پھر فرماتا ہے کہ جو درخت تم دیکھتے ہو ستارے تم دیکھتے ہو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے سبحاللہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر چیز تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے پھر بتاتا ہے کہ کہ جو کچھ علم جس کسی کے پاس بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے دیئے کے بغیر کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی سمارٹ فون نہیں بنا سکتا کوئی لائٹ نہیں بنا سکتا کوئی کیمرہ نہیں بنا سکتا کوئی جہاز نہیں بنا سکتا کوئی میزائل نہیں بنا سکتا کوئی گاڑی نہیں بنا سکتا کوئی علم نہیں حاصل کر سکتا کوئی مستقبل نہیں بتا سکتا کوئی ماضی نہیں بتا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُحِیطُونَ بِشَيْمٍ مِّن عِلْمِ إِلَّا بِمَاشَا جو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ گنواتا چلا جاتا ہے پورا قرآن بھرا پڑا ہے پھر آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا زخیرہ بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو یاد کروا رہے ہیں بار بار بندے کو یاد کروا رہے ہیں اور پھر اس کی شان بندے کے مو سے کیا کہلو رہا ہے قُلْ اِنَّمَّا آنَا بَاشَارُمْ مِثْلُكُمْ یُوحَا عِلَيَّا اور جس بندے کو ایسی شان دی کہ وہ بار بار میں مثال دیتا ہوں تو بھئے آپ کو بتا بھی چکا ہوں یہ قاسم بھی کا خواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ زمین پر ان کے قدم ہوتے ہیں اوپر نظر دھراتے جاتے ہیں کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا جو کپڑا ہے وہ اللہ کے عرش سے ذرا تکرارہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سانس لینا ہے وہ ایسا مبارک اور ایسا منظم اور ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش اس سے جھول رہا ہوتا ہے اس سانس کے ساتھ تو جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مخلوقات میں سب سے افضل بنایا شان ایسی ہے یہ شان دکھائی گئی ہے ذات نہیں دکھائی گئی رسول اللہ کی ذات رسول اللہ کی کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے ان کو کہہ دیں قل انما انا بشرم مثلکم ان کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں قل انما انا بشرم مثلکم میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں یوحا علیہ ہاں ایک فرق ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وحی کیا آتی ہے انما الہوکم الہو واحد کہ تمہارا رب ایک ہے اس کے ساتھ ذات میں اس کے ساتھ صفات میں اس کے ساتھ مقام میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے قل هو اللہ واحد اللہ ایک ہے اللہ السمدو بینیاز ہے اس کو کسی کی پروانی لم یلد ولم یولد نہ عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں نہ ہی اللہ تعالی کسی کا بیٹا ہے کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا بار بار اللہ تعالیٰ... اللہ کہہ رہا ہے میں اتنا کرم کرتا ہوں کس نے تمہیں مجھ سے ہٹا دیا تم لاؤں کا مجھ سے ہٹا دیا اور بلاتے کیوں نہیں ہوں جب بھی تم میں سے کوئی مجھے بلاتا ہے فائضہ سعالہ کا عبادی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے اللہ فرما رہا ہے اس میں میں کا سیغہ اللہ تعالی نے استعمال کیا کئی دفعہ اللہ تعالی ہم کا سیغہ استعمال کرتے ہیں اپنی شان کے ساتھ یہاں پہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے فائضہ سعالہ کا عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں پوچھیں فانی قریب تو ان کو بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں اجیب دعوت الدعی زادان جب بھی کوئی بھی مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اجیب دعوت الدعی قبول کرتا ہوں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں مانتا ہوں لیکن ایک کام بندے بھی کر لیں فل یست جی بولی تو کیا وہ اتنا نہیں کر سکتے کہ بنایا میں نے کھلایا میں نے رازق میں خالق میں مالک میں سارا پروردگار میں ہر چیز میں اور بار بار یاد بھی کروا رہا ہوں فل یست جی بولی میری بھی مان لیں میری بھی کوئی سن لیں مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا سَعَبَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً میں معاف بھی کرتا رہتا ہوں معاف بھی کرتا رہتا ہوں اتنی غلطیاں کرتے ہیں بار بار بلاتا ہوں بار بار بلاتا ہوں پھر بھی معاف بھی کرتا رہتا ہوں تو اتنا تو کرلیں فل یست جی بولی کوئی کوئی تو سن لیں میری کوئی تو سن لیا کریں اور کتنا قریب ہے اتنا قریب ہے جتنا تم خود بھی اپنے قریب نہیں اللہ تمہیں اتنا جانتا ہے تم سے اتنا قریب ہے جتنا تم خود بھی اپنے قریب نہیں ہو تم خود کو بھی نہیں جانتے تمہیں خود نہیں پتا میرے لئے کیا اچھا ہے میرے لئے کیا برا ہے اللہ تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے ہوا اقرب علیہ من حبل الورید تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں اتنا قریب ہو کے اجیب دا و تدائی دادان جب اسے بلاؤ تو وہ کہہ رہا ہے میں قبول کروں گا یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا سن کے دیکھوں گا اپلیکیشن لکھو اپروف ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں ہر اپلیکیشن اپروفڈ ہے کرنا کیا ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا دِی صرف اتنا کر لو کہ اللہ کی بھی مانگیا گا کی کوشش ساری ہوئی کرنی ہے ہر بات ماننے کی کوشش کرنی ہے لیکن ساری نہ بھی مان سکے تو وہ یافو انکثیر وہ بہت معاف کر دیتا ہے بہت معاف کر دیتا ہے اور وہ آیت مجھے بھول رہی ہے کسی کو یاد ہو تو لا تقنتم رحمت اللہ سے پہلے کیا آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ان کو بتا دیں کہ اللہ تقنتم رحمت اللہ کہ اللہ تعالی سے مرد رہے ہیں تو جس سے کوئی غلطی ہو جائے کتائی ہو جائے گناہ ہو جائے اپنی جان پہ ظلم ہو جائے یعنی گناہ اپنی جان پہ ظلم ہے اللہ کا تو اللہ سمد وہ بینیاز ہے اللہ تعالی کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑتا اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اس قدر اللہ تعالی کے ریمائنڈرز کے باوجود اس قدر یادہانی کے باوجود اس قدر شفقت کے باوجود بندہ کیا کرتا ہے بندہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب بتا دیا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم غلو سے باز نہیں آتے وہی کام کرتے ہیں جو پچھلی قومہ نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا تو اول اول ان کے اوپر بوتان لگا دیا پھر جب ماننے پہ آئے کچھ لوگ تو وہ اس قدر غلوب میں آگے چلے گئے کہ انہوں نے تو جہاد کرنا شروع کر دیں حجتیں کرنا شروع کر دیں اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کا کوئی باپ نہیں ہے تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ کو باپ قرار دے دیا اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو گالی دیتی ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور سورہ کحف کی بارے میں بات ہو بھی رہی تھی اس دن بھی لوگ کہنے لگے پچھلی دفعہ ہی شاید بات ہو رہی تھی کہ حضرت خیزر علیہ السلام کون تھے ان کے پاس علم کیا آیا تھا اللہ تعالی نے یہ سکھایا ہے کہ جو بھی تھے خیزر علیہ السلام بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن لازم تھا کہ جو علم خاص میں نے کسی کو دیا ہے جو بغیر لوجک کے میں نے چیزیں کیے ان کی توجیہات میں ان کی لوجکس میں نہ پڑھو فضول اور گھٹیا ترین قسم کے لوگوں کی طرح یہ نہ کرنے کی کوشش کرو کہ یا جوج ماجوج آسمان سے نکلیں ہیں یا کسی شٹل میں آئیں گے یا زمین سے نکلیں گے یا کسی سرونگ میں آئیں گے دجال ٹائم ٹریول ہے یا نہیں ہے ایسی توجیہات مت کرو ایسی توجیہات ہی یہود کی طرح لے کر چلی جاتی ہیں وہاں تک کہ وہ کہنے پر مجبور کہنے لگ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ان کا باب قرار دے دیتی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ قبرت قلمت انتخرج من افواہیم سورہ کحف نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا کیا تو کر دیا ہمیں قبول ہے ہمیں اس کے لئے کسی لوجک کی ضرورت نہیں ہے کسی باب کو زبردستی بیج میں گسانے کی ضرورت نہیں ہے جو کوئی ایسے کرے گا وہ تومت باندے گا مریم علیہ السلام کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اور گل ہی دے گا نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو لیکن انسان ہے کہ اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے سبز گمبدوارے منظور دعا کرنا نعوذ باللہ سبز گمبدوارے سے اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ قل انما انا باشرم مثلکم میں دعائیں قبول نہیں کرتا میں تمہاری طرح کا ایک انسان کہ سایہ نہیں کوئی قل انما انا باشرم مثلکم میں تمہاری طرح کا ایک بندہ غلومت کرو میرا بھی ویسے ہی سایہ ہے جیسے تم سب کا ہے میری بھی ویسے ہی حاجتیں ہیں جیسے تم سب کی ہیں بھوک مجھے لگتی ہے تو مجھے بھی پیٹ میں پتھر باندنے پڑتے ہیں ایسے نہیں کہ خود بخود میرا پیٹ سیدھا رہے میں پتھر باندوں گا تو تب مجھے کمر سیدھی کریں پڑے گی جیسے باقی سب کو کرنی پڑے گی اللہ جب چاہے گا موجزہ کر دے گا وہ اللہ کا موجزہ ہوگا بندے کا کوئی کمال نہیں ہے بندے کی کوئی کرامت نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے موجزات کیے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے موجزات دیئے عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ تمہاری طرح کے سب بندے ہیں فرق صرف اتنا ہے یوحا علیہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی وہی آتی ہے اور وہی بھی یہی آتی ہے اِنَّمَا الٰہُ کُمْ الٰہُمْ وَاحِد کہ تمہارا رب صرف ایک ہے اور بندے اس قدر غلوم میں پڑتے ہیں اس قدر غلوم میں پڑتے ہیں اس قدر غلوم میں پڑتے ہیں اس قدر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ پھر اللہ کے بندے کو بھی غوث اور غوث آزم کہنے لگ جاتے ہیں یہی عرقت حضرت نو علیہ السلام کے قوم نے بھی کی تھی نا کہ وَيَغُوسَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس غوث آزم ہے اس کا بت ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم ترک نہیں کریں گے غوث آزم کا بت انہوں نے بھی بنا کر رکھا وَتَا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے سورہ نو میں وَيَغُوسَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ کہ ان کے بت کا نام ہی غوث آزم تھا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ آ گیا اللہ تعالیٰ نے جس کو اصلاح کرنے کے لیے بھیجا اسی کے اوپر غلوف کرنا شروع کر دیا حد سے بڑھنے لگ گئے اللہ تعالیٰ بار بار ایک ایک اصول کلیر کر چکا ہے حالانکہ اللہ کی شان یہی تھی کہ وہ صرف کہہ دیتا کہ جو مانے گا وہ صحیح ہے جو نہیں مانے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا یہ اصول بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ اور اس کے رسول اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا اللہ نے چار رکھتے ہیں کہیں یہ فرض تو چار ہی پڑھنی ہے پانچ پڑھنے والا گناہگار ہے گستاخ ہے نافرمان ہے محمد الرسول اللہ کو بشر کا ہے تو بشر ہی مانے جائیں گے محمد الرسول اللہ کو نور کہنے والا گستاخ ہے نافرمان ہے مشرک ہے دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا کہنے والا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ وہ مشرک ہے شر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے شان میں محمد الرسول اللہ کو شامل کر رہا ہے محمد الرسول اللہ اسی لیے تو آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے شان میں کسی کو شامل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے شان بتانے کے لیے آئے تھے کلیر کرنے کے لیے آئے تھے سبحان ربکا رب العزت عمّا یاسفون وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے اور عزت والا رب ہے وہ تمام چیزوں سے پاک ہے یہ سب لوگ جس میں جو صفات اس کے ساتھ جو ایڈیشنل چیزیں اس کے ساتھ منصوب کرتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہے صرف اللہ کی شان ہے وہ بیٹے دیتا ہے صرف اللہ کی شان ہے وہ غوثِ آزم ہے صرف اللہ کی شان ہے وہ دستگیر ہے صرف اللہ کی شان ہے وہ داتا ہے صرف اللہ کی شان ہے کہ وہ اولاد دینے والا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ مسئلے حل کرنے والا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے جسے چاہتا ہے نوری مخلوق بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے ناری مخلوق بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خاکی مخلوق بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیزیں منصوب کرنے والے وہ تمام کے تمام شر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کے دور میں بھی ان سے کہا تھا کہ غوث عاظم کو چھوڑ دو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو حضرت اگر کوئی عبدالقادر جلانی تھے تو اللہ کے ہانے ایک بندے ہوئے ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مزار بنا کر اس پہ سجدے کرنا شروع کر دو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کونسا پاک پتن پہ کوئی مزار بنا لو اور اس کو چومنا شروع کر دو جگہ جگہ پہ مزار بنا کر اس کے اوپر سبز جھنڈے لگانا شروع کر دو نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انچی قبروں کو سیدھا کرنے کے لئے آئے تھے محمد الرسول اللہ غوث عاظم کا بت توڑنے کے لئے آئے تھے محمد الرسول اللہ جھوٹی سبز پگڑیوں جیسے فتنوں کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے محمد الرسول اللہ سکھوں جیسی مشابیت بنانے کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے محمد الرسول اللہ ادھلو فی السلمی کافہ کا دین لے کر آئے تھے جو مانے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے امتی ہے جو اپنے اپنے دین بنائے گا میں دیوبندی ہوں میں بریلوی ہوں میں وہابی ہوں ادھلو فی السلمی کافہ میں نہیں آئے گا یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں آمنوں میں نہیں آئے گا تو وہ گستاخ تصور کیا جائے گا وہ نافرمان تصور کیا جائے گا اور آج کے مسلمان کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر چکا ہے ایک کہہ رہا ہے کہ میری پگڑی کا رنگ صحیح ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری داری کی لیندھ صحیح ہے تیسرا کہہ رہا ہے کہ میری رفا یدین کا طریقہ ٹھیک ہے چوتھا کہہ رہا ہے کہ میرے یہ مداربہ مجاربہ بینکنگ سسٹم کے فتوے ٹھیک ہیں پانچوہ کہہ رہا ہے کہ نماز میرے طریقے پر پڑی جائے گی چھٹا کہہ رہا ہے کہ حج میرے طریقے پر کیا جائے گا ساتوہ کہہ رہا ہے کہ طلاق جو میں بتاؤں گا اس طریقے سے ہوگی تین کی جگہ ہوگی ایک کی جگہ ہوگی قرآن اور سنت کو بھول کر پوچھ کس کو رہے ہیں یہ میرا دیوبند کا بت ہے اس کو پوجھوں گا یہ میرا غوث آزم کا بت ہے اس کو پوجھوں گا یہ میرا بریلویت کا بت ہے اس کو پوجھوں گا یہ میرا باپا جی کے پتہ نہیں کیا ہے اس کو پوجھوں گا وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے یہ بادشاہوں کو پوجھوں گا یہ جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کو پوجھنے پر لگاوئے ان کے لیے پورا دین اس رخ پر کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت رہے کہ یہ جو عرب کے بادشاہ ہیں وہی ٹھیک ہیں آج تک اور اللہ کی آیات کو رسول اللہ کی حدیثوں کو اس قدر مروڑ تروڑ کے پیش کر رہے ہیں کہ آج بھی یہی لگے کہ ہم نے عربوں کو پوجھنا ہے محمد الرسول اللہ اور ان کے دین کی پرواب بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ علانے جنگ ہے ایک ریمائنڈر تھا کہ اللہ تعالی نے قومن نو کو بھی پیغام بھیجوایا تھا نو علیہ السلام سے کہ غوث آزم کا بت توڑ دو یہ پیروں فقیروں کو ماننا چھوڑ دو یہ بتوں کی پیروی چھوڑ دو نہیں مانے تھے اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا ایک سلاب آیا تھا کہ پوری زمین کو لپیٹ میں لے لیا تھا نو علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ تعالی نے سارے انسانوں کے اوپر عمومی عذاب کو مسلط کیا تھا آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہونا ہے پہلے کشتی نو ایک کشتی تھی جس کے اندر سب لوگ اہل حق آ گئے تھے اور تمام چرین پرین جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی آ گیا تھا آج بھی ایک کشتی نو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہے لیکن کشتی نو کے باسیوں کو بھی اللہ تعالی نے سیدھا کر کے رکھنا ہے جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے باہر اپنا گرز مارے گا جو منافق مشرق ہوگا اس سے باہر چلا جائے گا صرف ایمان والے ہی رہ سکیں گے وہ ہی معاملہ اس کشتی نو مدینہ احسانی پاکستان کے ساتھ بھی ہونا ہے کہ منافقین کو اللہ تعالی نے سیدھا کر کے رکھنا ہے وہ اس کے اندر ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی امان کی صورت میں تو شاید آ جائیں لیکن اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں بچ سکتے جب دجال آئے گا تو ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی وہ اس کو جا کے سجدے کرنے شروع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالی کا عذاب اس کشتی نو کے باسیوں کے لئے ہے اس کشتی نو کے باسیوں کو اللہ تعالی نے پہلے سیدھا کرنا ہے اور یہ وقت قریب آ گیا ہے جنوری میں اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے اب اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کشتی نو میں جوڑے تو تمام موجود ہیں انسانوں کے بھی جانروں کے بھی ہیوانوں کے بھی جنات کے بھی پرندوں کے بھی ہر کسی کے موجود ہیں لیکن انسانوں اور جنات نے اللہ تعالی سے بغاوت کر دیا ہے آج اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو جنوں کی جماعت گزرتی ہے اور قبول کرتی ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا حق سنا تھا لہذا ہم ایمان لاتے ہیں تو آج امام مہدی کا پیغام جنات اور انسانوں تمام کے لئے ہے دو مخلوقات اللہ تعالی کیے جن کو اللہ تعالی نے گناہ اور نیکی کا اختیار دیا ہے اس میں سے چوز کرنے کا اختیار دیا ہے پہلے ہم نے کبھی کھل کے بات نہیں کی آج میں کہتا چاہتا ہوں اے انسانوں کی جماعت اور جنوں کی جماعت دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی ہو اللہ تعالی کا پیغام سن لو اور پہنچا دو کہ جنوری میں اللہ تعالی کا عذاب لکھ دیا گیا ہے شرک اور اس کی اقسام سے اگر باز نہیں آوگے تو اللہ تعالی کا عذاب آسمان سے بھی برسے گا زمین بھی آگ اگلے گی اور سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور پھر جس کو چاہے گا اللہ تعالی ہی اس میں پناہ دے گا لیکن بہت سو کے لیے جنوری کا عذاب شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ بھی شاید بند ہو چکا ہو لہذا اللہ تعالی ہمیں تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرمائے شرک اور اس کی اقسام سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور جن تک ہدایت اور دعوت پہنچ چکی ہے اللہ تعالی ان کو استقامت اتا فرمائے ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں اور یہ جتنے بھی لوگ جن کو بعض کو بقاعدہ اللہ تعالی کی طرف سے جا اللہ تعالی کے بندوں کی طرف سے ڈائریکٹ احکامات آ گئے ہیں وہ ذرا بھی دیر نہ کریں کیونکہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ ایک سپیسیفک ڈومین تھا شرک بہت زیادہ یہ خاص فرقہ کرتا ہے اور انہوں نے پیری فقیری اور پوجہ پاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شروع کیا اسلام کا نام دے کے تو اس کو سپیسیفکلی اڈریس کرنا رہ گیا تھا تو آخری آخری دنیں آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے تو اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ تمام جو لوگ اس طرح کے بیدات میں پڑے میں ہیں پیروں فقیروں کے پاس جانا ان سے منتیں مانگنا ان سے دعائیں کرنا قبروں والوں سے دعائیں کرنا قبروں پہ جا کر چومنا چڑھاوے چڑھانا یہ تمام چیزیں جو ہیں شرک میں آتی ہیں اور یہ غوث عاظم کا لفظ داتا دربار کا لفظ یہ اس طرح کے گنج بخش یہ الفاظ ہی تمام کے تمام شرکیہ الفاظ ہیں اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کرنا بلکل جائز نہیں ہے اور جو لوگ بھی ان چیزوں میں پڑے میں ہیں تمام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے جو انجانے میں شرک ہوا اس سے ہم معافی چاہتے ہیں اور آئندہ کے لئے تو ہمیں جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی شرک کرنے سے بچا بچا